لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا اس زمن میں ایک واقعہ آتا ہے اس کی سند بھی میں آپ کو دوں گا کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پادری کے پاس سے گزرے وہ اپنی کتاب کا متعلق کر رہا تھا جو بھی ان کے پاس کتب متقدمہ تھی تو اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ اے پادری کیا تم اپنی کتابوں میں کچھ ہمارا ذکر بھی پاتے ہو کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی پاتے ہو تو پادری نے کہا ہاں ہاں تم لوگوں کی صفات اور عمال کا ذکر تو پاتے ہیں لیکن تمہارے نام نہیں پاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اچھا تم مجھے کیسا پاتے ہو پادری نے کہا لوہے کا سینگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے اس نے کہا سخت مزاج حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اللہ اکبر الحمدللہ یہاں پر واقعہ تکمیل کو پہن جاتا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات میں لچک نہیں دیکھتا پھر ان کے نفاس پر عمل کرتا ہے اس واقعے کو سنن ابی دعود میں بھی روایت کیا ہے حدیث رقم 4656 علاوہ از ہی اس کو ابن ابی شہبہ نے بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیس پر اور اسی طرح ابن الجوزی نے المناقب کے صفحہ نمبر گیارہ پر بھی سے روایت کیا ہے موسیقی